السلام علیکم ویورز میں ہوں ستارہ نایا پہلے تو میں آپ لوگوں سے معذرت کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے questions کے answers بالکل بھی نہیں کر پا رہی لیکن میری کوشش ہے کہ میں انقریب live آکے آپ کے questions کے answers دے دوں کافی لوگوں نے شکوا کیا ہے کہ میں ویڈیوز تو upload کرتی ہوں مگر answers نہیں دیکھاتی تو اس کی reason میں بار بار explain کر چکی ہوں کہ میرا tired schedule ہوتا ہے لیکن میں کوشش کروں گی کہ آپ کی problem دور ہو جائے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کی series سے related ہے جو کہ month by month pregnancy کے بارے میں ہے آج ہم بات کریں گے six month of pregnancy کے بارے میں انہی کے حمل کے چھٹے مہینے میں کیا کچھ ہوتا ہے کیا feelings ہوتی ہیں اور کیا کیا precautions کرنی چاہیے سب کچھ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ detail کے ساتھ share ہوگا سب سے پہلے جو آپ لوگ بہت curious ہوتے ہیں کہ بچے کا size اور اس کے length وغیرہ کے بارے میں آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو وزن کے در ہم بات کریں تو بچے کا وزن اس وقت ایک سے دو pounds کی بیچ میں ہوتا ہے اس میں genetic factor شامل ہوتا ہے کچھ mothers کے baby healthy ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کا weight تھوڑا زیادہ ہوتا ہے otherwise جو standard size ہے یہاں جو standard weight ہے وہ ایک سے دو pounds کی بیچ بیچ میں ہوتا ہے اور اگر ہم بچے کی length کی بات کریں اس کو ہم CRL کہتے ہیں یعنی کہ crown to rump length اس کو ہم inches میں بتائیں تو 8 سے 9 inch تک اس کی length ہو جاتی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دن با دن بڑھتی جا رہی ہے اب ہم بات کریں کہ symptoms یعنی کہ علامات کی یعنی کہ چھٹے مہینے میں عورت میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں یا اس میں کیا کیا feelings آتی ہیں یا اس کو کیا کیا چیزیں فیس کرنے پڑتی ہیں تو وہ ہم symptoms کی category میں لے کے آئیں گے سب سے پہلے ہم بات کریں گے leg cramps کے بارے میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹانگوں میں بہت زیادہ کھچا ہوتا ہے یہ وزن کے بھڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور خون کی supply ٹھیک سے نہ پہنچنے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے اس کا exact reason تو نہیں معلوم ڈاکٹرز کو لیکن اس کے لئے میں نے آپ لوگ کو exercises بتائی ہیں تو اگر آپ میری playlist میں جا کے دیکھیں جو کہ pregnancy میں problems کے بارے میں ہے تو آپ کو اس کی exercise کی ویڈیو مل جائے گی آپ کو اس کو ضرور follow کریں وہ انتہائی effective ویڈیو ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے past heart beat کی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ خون کی supply زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کی جو heart beat ہے وہ بھی increase ہو جاتی ہے کیونکہ دل کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے تیز تیز کام کرنا پڑتا ہے تو اس طرح آپ کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ پہلے سے بھڑ جاتی ہے hot flashes یعنی کہ گرمی کی جھوکے محسوس ہونا اس کے reason یا ہوتی ہے کہ آپ کی جسم میں بہت زیادہ calories کا کام ہو رہا ہوتا ہے calories intake ہو رہی ہوتی ہیں اور اس سے heat produce ہو رہی ہوتی ہے اتنی آپ کی عام روٹین میں نہیں ہوتی اسی لئے pregnant oil کو گرمی زیادہ لگتی ہے اور یہ delivery ہونے کے ساتھ ہی آپ کی problem دور ہو جاتی ہے اس کے لئے آپ کر یہ سکتی ہے کہ آپ ٹھنڈا پانی پیئیں یا ڈھیلے کپڑے پہنیں یا ٹھنڈی environment میں رہیں تو ایسے آپ کر سکتی ہیں business یعنی کہ گنودگی آپ کے خون کی جو circulation ہے اس میں کئی دفعہ سے ہوتا ہے کہ جو blood کا flow ہے upper valley portion یعنی head area میں ذرا slow ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو light headedness یا آپ کو گنودگی کا احساس ہوتا ہے very close veins آپ کو معلوم ہے کہ جسم میں خون کی سپلائی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور uterus کو خون زیادہ دینے کے لئے آپ کی veins کے اوپر pressure پڑتا ہے جس کی وجہ سے کئی دفعہ وہ نمائی ہو کر جلد میں نظر آنے لگ جاتی ہیں چونکہ آپ کو اپنی بازو پہ اپنی ٹانگوں پر مختلف ویریس پہ نظر آتی ہیں ان کو very close vein کہتے ہیں ان کا رنگ آمدر پر نیلا ہوتا ہے sleeplessness nights زیادہ تر عورتوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو نین نہیں آتی اس کو insomnia بھی کہتے ہیں اس میں بہت سارے factors شامل ہوتے ہیں ایک تو بچہ رات کو movement کرتا ہے جس سے ماں کی نین بار بار کھل جاتی ہے اور کچھ hormones کے effect ہوتے ہیں جس سے ماں کو نین نہیں آتی لیکن اس میں کرنا یہی چاہیے کہ آپ کو relaxing تھوڑے سی step کرنے کے بعد آپ کو سونا چاہیے اور جو میں نے آپ کو لیک کریمز کی بھی exercise بتائی ہے وہ سونے سے پہلے کرنے چاہیے تاکہ آپ جب سویں تو آپ کو کم pain ہو کہیں پہ بھی اور آپ کی نینگ خراب نہ ہو اور آپ کا environment بہت kalم ہونا چاہیے اس میں شور شرابہ نہ ہو تاکہ آپ سکونگی نیل دے سکیں back egg یعنی کہ آپ کی کمر میں درد تو کمر میں درد آپ کے جو جو ویٹرس کے پر وزن بھڑتا جائے گا تو آپ کی کمر میں ہلکا ہلکا بینڈ آنا شروع ہو جاتا ہے اس بینڈ کے ورے سے آپ کی کمر کے ساتھ لگے ہوئے جو ligaments ہوتے ہیں ان میں stress آ جاتا ہے جس سے آپ کو کمر میں درد ہوتی ہے کئی females کو این مہینوں میں پانچویں اور چھویں مہینوں میں کچھ زیادہ درد ہوتی ہے اور کچھ females کو اتنی نہیں ہوتی جتنی عام درد کچھ عورتوں کو محسوس ہوتی ہے ایچینیس یعنی کہ خارش محسوس ہونا تو آپ کو معلوم ہے کہ جب پیٹ کسائز گرو ہوتا ہے تو پیٹ کی جو muscles ہیں ان کو تھوڑا lose ہونا پڑتا ہے اور lose ہونے سے جو خارش آپ کو ہوتی ہے سکین کے کھلنے کی وجہ سے وہ ہوتی ہے وہ آپ نے خارش نہیں کرنی وہ نہ آپ کو stretch marks پڑ جائیں گے اس کے لئے آپ کو کسی oil کے ساتھ مساج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو snoring یعنی کہ خراتے تو کہا جاتا ہے کہ جو pregnancy کی hormones ہیں ان کی ورے سے آپ کے neck کے اور head کے جو کچھ muscles ہیں وہ lose ہوتے ہیں اور اس کی ورے سے آپ کو سوتے میں خراتے آتے ہیں لیکن ایک reduction یہ بھی دی جاتی ہے کہ جن لوگوں gestational diabetes ہوتی ہے ان کو سوتے میں خراتے آتے ہیں اس کا ایک proper test کیا جاتا ہے جس سے یہ diagnose ہو سکتی ہے hunger craving یا increased appetite آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے کیونکہ اب آپ overall nausea کی feeling سے باہر نکل گئی ہوتی ہیں اور آپ کو زیادہ amount میں کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کا دل بھی کرتا ہے مقصدشی سے کھانے کا تو آپ نے چیزیں بہت عقل مندی کی ساتھ چوز کرنی ہے کہ ایسی چیزیں نہ کھائی جائیں جس سے آپ overweight ہو جائیں اور pregnancy کے بعد آپ کوشش کے باوجود اپنے بزن کو control نہ کر سکیں تو ایسی چیزیں کھائیے جس میں newtants مناسبتار میں ہو لیکن fats وغیرہ کام ہو اور اس کے علاوہ پانی بھی زیادہ کھائی ہیں arima یعنی کہ sujan آپ کی skin پر swelling ہوتی ہے کیونکہ اب آپ third trimester میں جانے والی ہیں تو آپ کی مختلف body parts میں swelling آپ کو نظر آتی ہے جیسے کہ آپ کی ankles میں یعنی کہ ٹاخنوں میں آپ کے بازوں میں ہاتھوں میں ٹانگوں میں اس طرح آپ کو لگتا ہے کہ سوجن ہو گئی ہے تو اس میں آپ نے یہی کرنا ہے کہ اپنی ٹانگوں کو تھوڑا سیا کوشش کریں کہ انچائی پر رکھا کریں اور لٹکا کے نہ بیٹھیں اور اس کے اگر زیادہ آپ کو فیل ہو ہارٹ برن آپ کو ہوتا ہے کیونکہ پریگننسی کی جو ہارمونز ہیں وہ آپ کی ٹوٹل ڈائیڈیسٹیو ٹریک کو ریلیکس کر دیتے ہیں اس کے ریلیکس ہونے کی ویرس سے جو آپ کے سٹمک اور ایسا فیگس کے بیچ میں جو والب ہوتا ہے اس کو یہ ریلیکس کر دیتا ہے اور ریلیکس ہونے کی ویرس سے وہ پرابر ٹائم پر بند نہیں ہوتا اور کھلتا نہیں اس سے جو میدے میں تضاوی پانی ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف آ سکتا ہے جس سے آپ کو بندنی کا احساس ہوتا ہے اس کے لئے آپ کو مناسب ووک کی ضرورت ہوتی ہے اور کھانے کو وقفوں کے ساتھ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اب ہم بات کریں گے بچے کی ڈیویلپمنٹ کے بارے میں یا نیشنوہ کے بارے میں جو کہ آپ لوگ بہت زیادہ جاننا چاہتے ہیں کہ چھوے مہینے میں بچے میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں پہلی تو بات یہ کہ وہ اچھا خاصا سٹرونگ ہونا شروع ہو جاتا ہے دن بہ دن اور ابھی لیکن اس کے باقی آرگنز تو بن جاتے ہیں لیکن لنگز ابھی پراپر ڈیویلپ نہیں ہوتے بچے کی سکین اور جو مسلز ہیں یعنی کی بافتے ہیں وہ کافی حد تک وختہ ہو جاتی ہیں جن کو کتے میچور ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ بچہ مومنٹ کرتا ہے جس میں وہ ککس بھی لگاتا ہے اور وہ گھوم بھی سکتا ہے اور مسلی کی طرح سوئم بھی کر سکتا ہے تو یہ آپ کو فیلنگز آتی ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی جو فیس ہے اس کے سائے فیچرز کافی حد تک نمائیہ ہو گئے ہوتے ہیں الٹرسونگ کے ذریعے اگر آپ دیکھیں تو پہلے تک بچے کی پوزیشن معلوم ہو جائے گی اور دوسرا آپ کو بچے کی فیچرز معلوم ہو جائیں گے جس میں خاص طور پر یہ شامل ہے کہ بچے کا جو سر ہے وہ بچے کی جسم کے حساب سے ایک مناسب تناسب میں آ جاتا ہے جیسے کہتے ہیں کہ آئیڈیل پروپورشن میں آنا شروع ہو جاتا ہے اس ٹیج میں بچہ لائٹ اور ڈاکنس میں تمیز کر سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ اگر دم سے ٹارچ پیٹ کی طرف ماریں تو بچہ روشنی سے ایک دم موو کر کے جانا چاہتا ہے اندھیری کی طرف اسی طرح اندھیری کو بھی وہ پہچان سکتا ہے اب ہم بات کریں گی کہ بچے کی فیچرز جو ڈیویلپ ہوتی ہیں اس میں کون کون سے فیچرز ہیں جیسے کہ آئی لیشز آئی بروز بالوں کا بننا جو بال ہیں بچے کی وہ ڈپینڈ کرتے ہیں ان کی جنیٹکس پر کچھ بیبیز کے بہت زیادہ مقتار میں بال بنتے ہیں اور کچھ کے بلکل بھی نہیں ہوتے بلکہ وہ بالڈ ہوتا ہے یعنی کہ گنجہ ہوتا ہے اور اس سٹیج میں بچے میں وائٹ بلڈ سیلز بھی بن جاتی ہیں جس سے وہ بیواریوں کے ساتھ لڑ سکتا ہے پھر بچے میں وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو کہ پہلے ایک نازک سا بین ٹرائب ایک چیز ہوتی ہے جو کہ اب وزن گین کرنے سے پیٹس گین کرنے کی ویڈہ سے اپ سائز میں گرو کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی مسلز آرگنز اور ہڈیاں سب بننے لگ جاتی ہیں اب ہم بات کریں گے چھہمے مہینے میں حاملہ عورت کو کیا کیا چیزیں کھانے چاہیے تو سب سے پہلے تو آپ کو جنگ فوڈ کو بائی بائی کہہ دینا ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے بلکل بھی سیف نہیں ہیں پریننسی میں آپ کو گھر کا بنا ہوا صاف شطرہ کھانا کھانا کی ضرورت ہوتی ہے پھر آپ کو فوڈ سپلیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو ڈاکٹر دوائیوں کی صورت میں دیتی ہے جس میں فالو کیسر آئرن اور کیلشیم شامل ہوتا ہے یہ آپ نے لازمی لینی ہے اور اس میں آپ نے بے احتیاطی نہیں کرنی عام طرح پر آپ لوگ ان دوائیوں کو دھیان سے نہیں لیتی ہیں جس سے بعد آپ کو مختلف طرح کی کمیاں ہو جاتی ہیں خوراک میں آپ کو ڈیفنٹ طرح کی چیزیں شامل کرنی ہیں جس میں پھل شامل ہیں پھلوں میں آپ ناشپاتی خوبانی چیری امرو انگور بیری سیب آم اور اناناز کھا سکتی ہیں ان چیزوں میں وافر مقدار میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور منرل ہوتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں سبزیوں میں آپ کو گاجر چکندر پالک گیا قدو ٹرماٹر پیاز سیلری گروکلائی یہ چیزیں کھانی ہیں اس سے آپ کو کافے مقدار میں وہ نیوٹرنٹس ملتے ہیں جو آپ کو ریکوائیڈ ہوتے ہیں ٹیسٹ آپ کو اس جو سٹیج میں کروانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ جب آپ چیک اپ کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے روکٹر آپ کا بلڈ پریشر چیک کرتی ہیں دو گھنٹے بعد اس کا ریڈنگ لی جاتی ہے پھر آپ کی فنڈل ہائٹ نا پی جاتی ہے یوٹرس کی اور فیٹس کی پوزیشن یعنی کہ اس کا سر کس طرف ہے یہ دیکھا جاتا ہے یوٹرس کا سائز دیکھا جاتا ہے آپ کے ہاتھ پاؤں وغیرہ پر سویلنگ کو دیکھا جاتا ہے ویری کاؤس وینز کو دیکھا جاتا ہے اب یہ بات کرنی ہے کہ چھے میں مہینے میں عورت کو کرنا کیا کیا ہے سب سے پہلے تو ضروری ہے جو پریگنٹ ہوتا ہے کہ وہ تمام ان باتوں کو غوش سے سنیں اور اس کو فالو کریں ریگولر ایکسرسائز کرنی ہے ایکسرسائز کا مطلب سیمپل واکنگ بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ ہلکے پر سٹریس لے سکتی ہیں تو وہ ویلنگ گوڈ ہیں آپ کو کیگل ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ یورن کو ٹکڑوں میں سونے سے آپ کی طبیعت میں چرچڑا بنا جاتا ہے ٹرائے کریں کہ آپ ہمیشہ رائٹ سائٹ کی طرف یا لیٹھ سائٹ کی طرف لیٹیں سیدھا مت لیٹیں اس طرح لیٹنے سے آپ کے ریکٹم کے اوپر پریشر پڑتا ہے آپ کے سٹم اوپر پریشر پڑتا ہے اور آپ کے بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس لیے زیادہ تر تو آپ کو الٹی طرف لیٹنا چاہیے اگر آپ کے ہاتھوں پاؤں وغیرہ میں کھچاؤ ہے یا کسی قسم کی درد ہے تو ڈاکٹر سے پوچھ کے ویٹمن بی سکس کو بھی آپ اپنی خرابت میں شامل کر سکتی ہیں تاکہ آپ کو ترہ ترہ کی یہ جو دردیں ہیں یہ نہ ہوں پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ پریگننسی سے ریلیٹر تمام انفرمیشن جاننی ہے کہ ڈیلیوری کیسے ہوتی ہے کب ہوتی ہے کیا کیا اس کے لیے اتعاطوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن چاہیے یہ آپ ہماری مجھے پلیلیسٹ کو کمپلیٹ بیٹھ کے دیکھئے تو آپ کو کافی نالج مل جائے گی آپ کا اس چیز کے لیے اویر ہونا زیادہ ضروری ہے کیونکہ جو نئی ماں ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے پریشان ہو جاتی ہے اگر اس کو معلوم ہوگا کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو وہ اپنے آپ کو کیور کر لے گی پھر آپ کو پوزیٹیو مائنڈ رکھنا ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو حصبت رکھیں اچھا سوچیں میوزک انجوائی کریں تلاوت کریں نین گرم پانی سے نہائیں ریلیکسنگ ایکسسائز کریں اچھے انوارمنٹ میں رہیں خوش رہیں اور اچھی باتیں سوچیں تو اس سے آپ کے بچے کے اوپر بھی اچھا اثر پڑتا ہے اب ہم کچھ ٹپس دیں گے ہونے والے باپ کے لئے تو اس کو ضروری ہے کہ آپ کی اس سفر میں آپ کے ساتھ رہے آپ کو ہر چیک اپ میں آپ کے ساتھ رہے اور اپنی نالج میں رکھے کہ آپ دکٹر نے آپ کو کیا ریکمنٹ کیا ہے تاکہ وہ آپ کو یاد کراتا رہے کہ آپ کو کیا چیزیں کھانی ہیں اور کیا نہیں کھانی اس کے علاوہ اس کو یہ بھی چاہیے کہ آپ کے انوارمنٹ کا خیال رکھے کہ آپ کسی چیز سے سٹریس نہ لیں اور آپ ایکسٹر ایگزرشن نہ کریں تو یہ چیزیں ہزمنٹ آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے تو آپ کے بچے کے لئے اچھا ہوگا اور ایک ہزمنٹ کو بھی اپنی جوٹی سمجھ کے ہی کام کرنا چاہیے پھر اس کو آپ کے ساتھ میلو کی بچے کا نائم ڈیسائیڈ کرنا چاہیے اس کو ڈیکلیئر کرنا چاہیے پر اننسی کو اور پلاننگ کرنی چاہیے تو یہ چیزیں آپ کے مود پر اچھا سر ڈالتی ہیں اور آپ کے کام بھی آتی ہیں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں تمام نالج مل گئی ہوگی جو چھینے مہینے سے مطلق ہے اگر کوئی پھر بھی سوال رہ گیا ہو تو آپ ہم سے کمنٹس کے ذریعے کر سکتے ہیں یا جب میں لائف سیشن میں آؤں تو مجھ سے تک پوچھ سکتی ہیں اور اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو میں آپ کے مشکور ہوں اور اگر آپ میری ویڈیوز کو دوسری فیملز تک پہنچاتی ہیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا شکریہ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ میری کوشش میں میرا ساتھ دیتی ہیں اگر آپ نہیں کرتی تو آپ دیا کریں کیونکہ نالج کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے میں نے ہی کوشش شروع کی ہے آپ میرا ساتھ دیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکر مبھولیں نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیار رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ